اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے میرے کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو امرودوں کے باگ کا وزٹ کروائیں گے کیونکہ آج ہم اپنے گاؤں میں آئے ہوئے ہیں تو ادھر امرودوں کے باگ آپ کو سیر کرواتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ امرودوں کے باگ پر کس طرح فال لگتا ہے اور اس پر کتنا فال ہوتا ہے اور کون سا یہ موسمی فال ہے تو ہمارے ہی اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پونٹ کر رہیں یہ دیکھیں دوستو یہ وسیع و عریض رکبے پر باگ پھیلا ہوا ہے امرودوں کا اور اس پر پھل بھی لگا ہوا ہے کہ یہ سردیوں کا موسم ہے تو یہ دونوں موسموں کا پھل ہے گرمیوں اور سردیوں میں دونوں موسموں میں یہ پھل دستیاب ہوتا ہے اور یہ ویٹامن سے برپور پھل ہے اور یہ قبض کشا پھل ہے اور اس کے بہت سے فائدے بھی ہیں قبض کے لئے بہترین پھل ہے اور سردیوں میں بہت ہی لذیز ہوتا ہے اور گرمیوں میں اکثر اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں لیکن سردیوں میں نہیں پڑتے اور یہ وسیع و عریض رکبے پر پھیلا ہوا باگ ہے اور ماشاءاللہ بہترین پھل لگا ہوا ہے ایک ایک پودے پہ یہ گرمیوں اور سردیوں دونوں موسموں میں دستیاب ہوتا ہے اور دو دفعہ اس پہ فصل لگتی ہے یہاں سے یہ پھل لے کر مڑیوں میں بھی سپلائی کرتے ہیں دوسرے شہروں میں بھی یہ پھل جاتا ہے اور یہ بہت لذیذ ہے یہ کچھے پکے کوئی پکا ہوا ہے کوئی کچھے پھل یہ لگا ہوا ہے بہترین اور اس کے نیچے انہوں نے برسن لگائی ہوئی ہے گائیں وغیرہ جو پٹھے کھاتی ہیں وہ لگی ہوئی ہے وسیع و عریض رکبے بھی پھیلا ہوا ہے یہ باگ ان نیچے جانوروں کے لیے برسن بھی لگی ہوئی ہے بہترین پھل لگا ہوا ہے اس پر برسن بھی لگی ہوئی ہے ایک ایک پودے پہ ماشاءاللہ کتنا کتنا پھل لگا ہوا ہے یہ ویٹامن سے برپور یہ پھل ہے اور قبض کشا ہے پیڑ کے کیڑوں وغیرہ کے لیے بہترین پھل ہے یہ کھانے میں بھی بہت لذیذ ہوتا ہے امرود کا پھل یہ امرود کا باگ وسیع اور عریض رکبے پر پھیلا ہوا ہے اور اس طرف یہ برسن لگی ہوئی ہے جانوروں وغیرہ کے کھانے کے لیے اور یہ دور رکبہ بہترین پھل لگا ہوا ہے یہ وسیع و عریض رکبے پر پھیلا ہوا باغ ہے تقریباً ایک مربع میں یہ باغ پھیلا ہوا ہے امرودوں کا اور یہاں سے پورے شہر میں پھل سپلائی ہوتا ہے امرودوں کا اور دوسرے شہروں میں بھی جاتا ہے تو جی دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی امرودوں کے بعد کی سہر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس طرح کے اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں شکریہ